المنار المنار اے عمین علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن ان الحمدللہ نحمده ونستاعنه ونستغفره ونعوضو باللہ من شرور انفسنا ومن سجعات اعمالنا من جہده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد الاف ان استقال حديث کتاب الله و خیر الحديث دی محمدٍ صلی اللہ علیہ و سلم و شرق الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل دلالہ فی النار و بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ main source of knowledge یعنی وہ کون سے ذراعہ ہیں جہاں سے انسان علوم کو عقص کرتا ہے تو بروڈلی ہم نے پھر آپ کو دو schools of thought بتائے ایک تو ہے satanic scheme of knowledge اور دوسرا ہے divine scheme of knowledge تو satanic scheme of knowledge کی کچھ قدرِ تفصیل ہم نے آپ کو بتائی اس کے بعد ہیں divine scheme of knowledge جو satanic scheme of knowledge ہیں جب اس کا ہم احاطہ کرتے ہیں in nutshell we find that کہ اس کا لبی لباب یہ ہے کہ عقل سے معورہ کوئی شئی نہیں ہے عقل جس چیز کا اس بات کرے گی وہی چیز مانی جائے گی عقل جس چیز کو رد کرے گی اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اخذ و رد کا میار جو ہے وہ کیا ہے عقل ہے کونسی چیز لینی ہے کونسی چیز acceptable ہے کونسی چیز unacceptable ہے اس کا میار اس کا soul criterion وہ صرف اور صرف عقل ہے اور تمام تر جو فلاسفہ حکمہ مفکرین اٹھے ہیں ان تمام کی فکر و نظر جو ہے وہ صرف اور صرف لفظ عقل کے اندر محصول ہوتی ہے اس کے بعد جتنے بھی علم کے ذراعہ ہیں ان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے برقس ایک اور scheme of knowledge ہے یعنی ذراعہ علم ہیں وہ ہیں divine scheme of knowledge یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انسان کو دنیا میں اپنی حیثیت متعین کرنے اور اپنے مقصد کو جاننے کے لیے جتنے بھی ذراعہ ضرورت ہے جتنے بھی ذراعہ اور جتنے بھی وسائل انسان کو اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے ان سب کو مہیا کیا ہے اور ایک scheme کے تحت ایک تدریج کے تحت انسان کو وہ علوم بتائے ہیں جن کی بنیاد پر انسان اپنا مقصد دنیا کے اندر متعین کر سکتا ہے جن کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر اپنے مقصد حیات کو پہچان سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ نے انسان کو کہا دی ہے وہ ہے الحواس جس کو کہتے ہیں سینسز جس کو ہم نے کہا دا کہ پہلا مرحلہ وہ ہے عالم الحس اور سینسری ورلڈ یعنی جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو حواس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے چاہے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً کہیں کا بھی انسان ہو جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس مرحلے میں وہ حواس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور دشیزہ فرس سورس اف نالیج یعنی علوم کو اخذ کرنے کا پہلا ذریعہ کیا ہے وہ ہے الحواس پھر حواس کی دو قسمیں ہیں الحواس الظاہرہ اور الحواس الباطنہ حواس الظاہرہ سے مراد کیا ہے فائیو سینسز مثلاً انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو سینس اف سائٹ اس کو بتاتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے اس چیز کا کلر کیا ہے اس کا سٹرکسر کیا ہے اس کی ساخت کیسی ہے اسی طرح سے جب بھی کوئی آواز انسان کی کان سے ٹکراتی ہے تو سینس اف ہیرنگ جو انسان کے پاس ہیں قوت سماعت جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے یہ آواز سریلی ہے یہ میٹھی ہے یا بھینگی ہے یہ کیسی آواز ہے اسی طرح سے جب کوئی شئی انسان کے پاس لائی جاتی ہے تو اس کے اندر بدھو ہے یا خوشبو ہے تو یہ ایک انسان کے پاس ایک حص ہے قوت شام ما جس کو کہتے ہیں یعنی سینس اف سمیلنگ انسان ان حواس کے ذریعے سے ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور یہ جو مرحلہ ہے یہاں سے انسان کے علوم اخذ کرنے کی جو حرارکی ہے وہ شروع ہوتی ہے جو ایک تدریج ہے جو ایک درجہ بندی ہے تو پہلا درجہ عالم الحص کا ہے اور لیکن یہ جو مرحلہ ہے اس میں ہم تمام حیوانات کے ساتھ شریک ہے یعنی عالم الحص ایک ایسا مرحلہ ہے جو انسان کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ جتنی بھی حیوانات ہیں ان کو بھی اللہ نے اس حص کے ساتھ متصف کیا ہے اس لئے ابن خلدون رحمہ اللہ مقدمہ میں فرماتے ہیں وَنَعْتَبِرُهُ بِمَدَارِكِ الْحِسْءِ الَّذِي شَارَقْنَا فِيهِ الْحَيْوَانَاتِ بِالْإِدْرَاقِ مقدمہ ابن خلدون جلد ایک صفحہ فائل نائن فائل یعنی انسانی مراحل علوم اخذ کرنے کے حوالے سے پہلا مرحلہ عالم الحص کا ہے جس میں ہمارے ساتھ حیوانات بھی شریک ہے یہ نہیں کہ بس عالم الحص کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہے حیوانوں کے پاس کوئی حص نہیں ہے بلکہ اس مرحلے میں حیوان اور انسان دونوں برابر ہیں ان کے پاس بھی حواس ہیں اور ہمارے پاس بھی حواس ہیں لیکن ان کے جو حواس ہیں وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہوتے ہیں اور ان کی پوری زندگی حواس میں ہی گزرتی ہے جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کی ایک ایسی پروگرامنگ کی گئی ہے کہ جس پروگرامنگ سے باہر وہ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ پوری جو animal anthropology ہے اس کو دیکھیں گے ہر دور کے اندر ہر ایک حیوان کے اندر ایک ہی دائیہ پایا گیا ہے وہ ہیں زندہ رہنے کا دائیہ زندہ رہنے کا جذبہ اور اپنی بوخ پیاس اور جنسی خواہش پوری کرنے کا دائیہ اس کے برعکس حیوانات کے اندر کوئی اور حص نہیں پائی جاتی ہے کوئی حیوان یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے تو اتنی ترقی کی ہے اور ترقی کے بہت سارے منازل تہی کیے ہیں تو ہمارے لئے بھی اب نئے توشڑ سونے چاہیے جو بہت زیادہ ٹائلڈ ہو ان میں مارول ہو بہت خوبصورت گر ہمارے لئے بنوائے جائے نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی ایسی پروگرامی کی ہے کہ وہ حواس سے باہر نہیں جا سکتے اور ہم بھی ہمارے پاس بھی اللہ نے یہ حواس دیئے ہے لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے اس لئے ابن خلدون فرماتے ہیں وَنَعْتَبِرُ وَنَعْتَبِرُهُ بِمَدَارِكِ الْحِسْ یعنی پہلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ ہے حواس کا مرحلہ جس کو ہم معتبر مانتے ہیں it is a reliable source of knowledge لیکن it is incomplete source of knowledge حواس کی بنیاد پر انسان اپنا مقصد حیاء تائی نہیں کر سکتا ہے حواس کی بنیاد پر انسان کائنات سے مطلق کمام اشیاء کو جان نہیں سکتا ہے ہاں یہ صحیح بات ہے کہ ایک inbuilt فیکلٹی ہے حواس جو ہیں ایک inbuilt فیکلٹی ہے ہر ایک انسان کے ساتھ فطری طور سے پائی جاتی ہے اور اس عالم الحواس میں ہمیں کسی اور source کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مثلا کوئی چیز تھنڈی ہے تو یہ حص کے زیرے سے ہمیں پتا چلے گا ایک سینس کے زیرے سے پتا چلے گا برف جو ہیں برف تھنڈی ہے اس کو جاننے کے لئے ہمیں باہر سے کسی اور source of knowledge کی ضرورت آگ جو ہیں وہ گرم ہے اور آگ کی حرارت کو جاننے کے لئے اس کو پہچاننے کے لئے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے ہمیں کسی extra source of knowledge کی ضرورت بلکہ بدی ہی طور سے ہم یہ جانیں گے کہ آگ کے اندر حرارت ہے اور برف کے اندر برودت ہے یعنی تھنڈک ہے اسی طرح سے جو الوان ہے یعنی رنگ کلرز ہیں قوت بسارت کی بنیاد پر ہم different کلرز کو جیج کر سکتے ہیں یا مختلف آوازوں کو ہم قوت سمات کی بنیاد پر جیج کر سکتے ہیں اور اس مرحلے پہ ہمیں کسی اور source of knowledge کی ضرورت لیکن جب حواس کا دائرہ ختم ہوتا ہے جب حواس کی سرحد ختم ہوتی ہے پھر ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ حواس عالم التعقل والفکر جب حواس کی سرحد ختم ہوتی ہے پھر ایک اور دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے عالم العقر وہاں سے پھر عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا دائرہ اور ایسا مرحلہ ہے جو انسان انسان کو اس میں خصوصیت حاصل ہے حیوانات جو ہیں اگرچہ ایک محدود دائرے کے اندر آج کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی عقل ہیں لیکن وہ عقل اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو advancement کے طرف لے جائے وہ عقل اسی دائرے میں ہیں جو ان کو حواس کے دائرے میں ان کے رہبری کرتی ہے یعنی جب ہم عقل اور حواس کا موازنہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حیوانت کے اندر حواس کا پڑھا باری ہوتا ہے اور جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں جب ہم حواس senses and reason ان کو ہم دیکھتے ہیں تو senses پہ ہمیشہ reason حاوی ہوتی ہے and this is second source of knowledge اور انسانی علوم کا بیشتر حصہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی دوسرے مرحلے کے ساتھ اور یہ جو مرحلہ ہیں یہ انسانوں کو ہیوانوں سے ممیز کرتا ہے یعنی بنیادی جو point of differentiation point of distinguishing جو انسانوں اور ہیوانات کے درمیان ہیں وہ کیا ہیں عالم التعقل والفکر یہ ایسا world ہے جس میں ہم ہیوانات سے ممیز اور ان سے بالا ہے اس لئے ابن خلدون فرماتے ہیں فمنا نعتبر الفکر حواس کے بعد جو ہم اعتبار کرتے ہیں source of knowledge میں وہ کیا ہے الفکر الذي اختص به البشر جو انسان اور بشر کے ساتھ خاص ہے بس یعنی فکر کا دائرے کار اقل کا دائرے کار یہ کین کے ساتھ خاص ہے انسانوں کے ساتھ خاص ہے فمنا نعتبر الفکر الذي اختص به البشر فنا علم منه وجود النفس الانسانی اسی اقل کی بنیاد پر انسان اپنے وجود کو پاتا ہے جس کو ڈیکارڈ نے کہا تھا I think therefore I am جب میں سوچتا ہوں I think میں سوچتا ہوں تو مجھے اس بات پر یہ دلالت ملتی ہے کہ I exist جس کو ابن خلدون نے آسے سات سو سال پہلے کہا تھا فنا علم منه وجود نفس الانسانی اسے فکر اور عقل کی بنیاد پر انسان اپنے وجود کو پاتا ہے وہ اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں exist ہوتا ہوں اور علم ضروری اور اپنے آپ کا جو ادراک انسان کو ہوتا ہے اپنے معارفت اور اپنے جو cognizant انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس حال میں نہیں ہوتی ہیں کہ اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آیا میں ہوں کی نہیں ہوں جیسے کہ سکیپٹسزم ایک نظریہ ہے کہ ہر ایک چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا کائنات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اپنے آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھنا یہاں تک وجود ہی مشتبہ اور مشکوق ہے لیکن ابن خلدون فرماتے ہیں کہ علم ضروری یہ جو ہمیں اپنے ذات کا احساس و ادراک ہوتا ہے یہ ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی ایمبیگیٹی نہیں اس میں کوئی ابحام نہیں ہوتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری اس وجود کے اندر ایسے مدارک ہیں ایسے چینلز آف نولیج ہیں جو کی ہے فوق مدارک الحص جو کہ چینلز آف سنس کہیں زیادہ بالا و برتر ہے یعنی وہ کیا ہیں چینلز آف ریزن انسان کے اندر اللہ تعالی نے اکل کا ایک ایسا مادہ رکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ صرف ہائیوانات سے ممیز ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ جس کی بنیاد پر وہ ترقی کے سارے مناجل تی کرتا ہے اور یہ دوسر سورس نولیج حواس اور اکل جب ملتے ہیں تو اس سے انسانی فکر بنتی ہے لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کیا یہ مراحل اس قدر کافی ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کیا انسان اپنے مقصد حیات کو پاس سکتا ہے تقریبا جو ہم نے سیٹینک سکیم آکر نولیج پڑی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ یہ ہم پہ آکے رکھ جاتے ہیں یہاں سے وہ آگے نہیں جاتے ہیں بلکہ کانٹ نے یہاں کہا تھا کہ اگر آپ کو ایمان یقین کا معاملہ ہے اقیدے کا تعلق ہے اس کو اکل سے ماورہ ہونا چاہیے لہذا اس نے کتابیں لکھی ہیں تین کتابیں اس کی بہت معرکت العرہ کتابیں ہیں اور تیسری کتاب اس کی ہے جس میں انہوں نے برپور یہ دکھانے کی کوشش کی ہیں کہ اقل کا دائرہ ہے اقل جو ہے نقائص سے بڑی پڑی ہے اقل کے اندر بہت زیادہ نقائص ہے اقل کے اندر بہت زیادہ لیمی ٹیش ہیں لہذا مذہب کی بنیاد نہیں بن سکتی ہے لہذا اس نے کہا فیتھ مس بی پوٹ بیونڈ ریچ آف ریزن جو دین کا تعلق ہے عقید کا تعلق ہے وہ عقل سے ماورا ہونا چاہیے لیکن جو ہماری دیوائن سکیم آف نولیج ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دو مراحل ہے یہ زیادہ پری ریکیزٹ یہ انتہائی لازمی ہے ان کے بغیر ہم تیسرے مرحلے کو تائی نہیں کر سکتے ہیں کسی چیز کو جاننے کے لئے دنیا کو جاننے کے لئے اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کے لئے یہ تو ضروری ہے یہ دو بنیادی مراحل عالم الحص وعالم متعقل والفکر انہیں سینسری وول وول بیس اون ریزن حواس اور عقل کی بنیاد پر جو مراحل ہے یہ انسان کے لئے لازمی ہے لیکن یہ ناکافی ہے انسیفیشنٹ ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لئے میرا دنیا کے اندر کیا مقام ہے میرا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر نیکی اور بدی اس کا میار کیا ہے جس ہم کہتے ہیں وائس ان ورچو نیکی اور بدی کا میار کیا ہے حق اور باطل کے درمیان خط فاصل کیا ہے غمراہ اور ظلالت کا میار کیا ہے یہ اس بنیاد پر ان دونوں مراحل کی بنیاد پر تائنی ہو سکتا ہے ہاں ساؤنڈ ریزن انسان کو اس بات کے طرف لے جائے تھی کہ کائنات کے خالق مالک ہے وہ اس کے اندر ایک شدید دائیہ پیدا کرتی ہے کہ کائنات جو ہیں اپنی تمام تر ہم آہنگی کے ساتھ کائنات کے مربوط نظام ہیں انسان جب اس کائنات کو دیکھتا ہے بڑے بڑے پہاڑ یہ خوبصورت فضاء یہ بہت دریہ یہ پیر پودے اور ان کا ایک مربوط نظام یہ بلکل وسیع عریض کائنات اور اس کے اندر مکمل ہم آہنگی اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ یہ دعویٰ ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت کوئی خلل آپ کو کائنات کے اندر خالق ہیں انہیں زمین سے جو بھی کوئی تن کا اگتا ہے گاس کا کوئی جب بھی تن کا اگتا ہے تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ اللہ میں خود نہیں اگتا ہوں ایک قوت ہے ایک طاقت ہے میری پیچھے جو میری اگنے کے پیچھے ہے اسی طرح کائنات پہ جب ہوئی فورینر تھا وہ تو یہ بات کہتا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے وغیرہ تو بہت ساری بحث اس کے ساتھ کرنے کے بعد میں نے اس ایک بات کہی میں نے کہا کہ آپ یہ مان کے چلیں کہ سپوز آپ پیچھے 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 کائنات میں آپ سب سے پہلے شخص ہیں جب اپنی آنکھ کھولیں گے تو کائنات کو دیکھنے کے بعد پیچھے سوال آپ کی گزرے گا اس پوری کائنات کو دیکھ کی تو فوراں اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کیا کائنات انسان کو مجبور کرتی ہے اس کے اندر ایک کمپلیٹ حامنی ایک بیفلنگ ڈیزائن جو کائنات کے اندر ہے مجبور کرتا ہے انسان کو اس بات کو ماننے کے لئے کائنات کے خالق کے لیکن یہاں پہ سوال اب شروع ہوتا ہے وہ خالق ہم سے کہہ چاہتا ہے فترہ جو ہیں فترہ کے زمانے میں ایسے معارکی نے ایسے افراد کی نشاندہی کی ہے جو کہا کرتے تھے آپ جب تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے فترہ اس پیرٹ کو کہا جاتا ہے جس پیرٹ بھی نبی نہیں بیجا جاتا تھا اور نبی کو بیجے ہوئے عرصے دراز ہوتا تھا اور نبی کی تاریمات سے لوگ بہت دور چلے جاتے تھے اس پیرٹ کو کہا جاتا ہے الفترہ سیدنا عیسی علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان تقریبا چھے سو سال کا فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں عل تو معارک ہی ریس فترہ کے حوالے سے لکھا ہے اور ایسے افراد کی نشاندی کی ہے کہ جو کہا کرتے تھے رب اگر میں جانتا عبادت کا کون سا طریقہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یقین میں اسی طریقے پر آپ کی عبادت کرتا لیکن مجھے پتا نہیں محض حواص اور عقل کی بنیاد پر انسان ان باتوں کو نہیں جان سکتا ہے کہ صحیح اور غلط کا میار کیا ہے حق اور باطل کس کو کہیں گے کفر اور ایمان کے درمیان کون سے فرق مراتب ہے یہ ساری چیزیں عالم الحص اور عالم التعقل سے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ایک تیسرا مرحل ہے جو ان دو مراحل کے بعد آتا ہے اور جو آخری مرحل ہے وہ کیا ہے وہ ہے عالم عالم ال وحی یعنی جب انسانی عقل کے سارے گوڑے دوڑ کے تھک جاتے جب انسانی عقل اپنی سرحد کو پہنجاتی ہے پھر وہاں سے ایک اور مرحل شروع ہوتا ہے وہ عالم ال وحی یعنی ہم کہیں کہ یہاں سے وہی الہی کا ظہور ہوتا ہے جو انسان کو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بھئے آپ کا مقصد حیات کیا ہے کون سے عامال ایسے ہیں جن سے آپ رب رب کے رضا مندی حاصل کریں گے اور کون سے اخلاق اپنا کے آپ رب کی ناراضی حاصل کریں گے جنت و جہنم کے درمیان جو خط فاصل ہیں کون چیزیں ہیں جو آپ کو جنت کے قریب کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی جو آپ کو جہنم سے دور کرنے والی یہ ہے تھرڈ سورس آف نالیج یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے اس کے لئے اللہ پاک مخصوص بندوں کو چنتے ہیں اس کے لئے اللہ پاک پوری کائنات نوحی انسانی میں مخصوص افراد کو چوز کرتے ہیں جن پر اپنے اس کلام کو پھر وحی کرتے ہیں اور ہدایت غمراہی حق باطل ایمان کفر یہ سارے جو معاملات ہیں امور توحید جو ہیں امور آخر جو ہیں جو اسمہ صفات اللہ کی ذات کے حوالے سے ہیں یہ سارے امور ایسے ہیں جن کا تعلق نبوت والے علم سے ہیں ان کا تعلق تاقل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کی سرحد تبی شروع ہوتی ہیں جب عقل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ غزر جا مقام عقل سے آگے غزر جا مقام عقل سے آگے کہ یہ نور یعنی عقل ایک نور ہے چراغ راہ منزل نہیں یہ آپ کو روشنی دکھائے گی یہ تو چراغ راہ ہے راستے میں آپ کے راستے کو منور کرے گی لیکن فی نفس ہی منزل جیسا کہ ہم نے سیٹینک سکیم آف نالج میں دیکھا کہ شیطان نے جس چیز کی بنا ڈالی وہ کیا تھی اول من قاس ابلیس عقل کو اس نے مقدم کیا تھا اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو پوری سکی مصیب مرتب ہوئی اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عقل سے باہر نہیں جاتے ہیں اسی بنیاد پر بڑے فلاسفہ پریشان تھے انسان کا مقصد کیا ہے کیونکہ وہ عقل کی بنیاد پر دوسرے مرحلی کی بنیاد پر یہ سارے امور تائی کرنا چاہتے تھے اس کے برکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام یہ تھرڈ سورس افن آلج ہمارے پاس لے آئے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ہرا سے جب اب نیچے آئے لیکن ساتھ کیا تھا ان کے اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لائیا ایک نسخہ کیمیا وہ کیا تھا الوحی وہ وہ اول کیا ہے یہ علم براہ راست نبوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو کسی فلسفے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے کسی اور نظری علم کے ساتھ تعلق کیونکہ اپنا ایک نظریہ علم ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں جو متجددین ہیں جو موڈرن اسٹس ہیں ان کی سب سے تھیریہ نولیج کو اپلے کر کے اس تھیریہ نولیج کو سمجھ نا چاہتے ہے اگر آپ کو فزیکس جاننی ہے تو فزیکس جاننے کے لئے آپ کو اردو کے قوائد و زوابط جاننے کی ضرورت آپ شاعری کے جو اسالیب ہیں شاعری کے جو فن ہیں شاعری کے مفاہیم ہیں ان کے ذریعے سے فزیکس کو جان پائیں گے کیونکہ یہ سپری ڈسسپلن آف نولیج ہے اور فزیکس یہ ایک ڈسپلن آف نولیج آپ اردو شاعری کے ذریعے سے شاعریات کے ذریعے سے فزیکس کو نہیں جان پائیں گے اسی طرح سے فزیکس کے ذریعے سے آپ عربی عدب کو نہیں جان پائیں گے اور اس علم کو جان کے لئے ہمیں اسی کی سکیم کو فالو کرنا پڑے گا یہ دنیا کے تمام علوم کا ایک تقاضہ ہے کہ اگر آپ کو میری معرفت حاصل کرنی ہے مجھے جان نا ہے مجھے پہچان ہے تو میری سکیم کو فالو کرنا ہے لیکن یہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں جو ویسٹرن سکیم آف نولیج ہیں وہاں سارا زور کس پہ ہے عقل پر ہے اور جو علم الہی ہے اس کے سرحد تب شروع ہوتی ہے جب عقل کے سرحد ختم ہو جاتی ہے اسی لئے ابن خلدون نے کہا رحم اللہ بہترین بات انہوں نے لکھی ہے آپ کے جتنے بھی مدرکات ہے مدرکات مینس سنسز جتنے بھی آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس جتنے آلات ہیں علم حاصل کرنے کے اس کو مدرک کہتے ہے مثلا قوت بسارت ایک مدرکہ ہے کسی چیز کا رنگ جاننے کے لئے کسی چیز کی بدبو اور کسی چیز کی خوشبو جاننے کے لئے قوت شام ہے جس کو ہم سنس آلات کہتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں مدرکات فتہم ادراک و مدرکات فی الحصر اپنی ادراک اور مدرکات کو حدود میں رکھے ان کو کنفائن رکھے و اطبع ما امار شارع بھی من اعتقاد و عمل اور اور شارع کی اتباع کر اپنے اعتقاد و عمل میں اپنی مدرک اور ادراک کو چھوڑ اپنے صرف محض عالم الحص اور عالم التعقل وال فکر کی بنیاد پہ اگر تُو ظلالت و گمراہ کو جاننا چاہتے تو تیری بلکل غلطی ہے کوتاہی ہے بلکی ان کو اپنے ایک دائرے میں رکھ اور اس سے آگے کیا کر وطبع ما امر شارع بہی من اعتقاد و عمل اور اپنے اعتقاد و عمل میں شارع علیہ السلام کی اتباع کر کیونکہ وہ تم سے زیادہ تمہاری سعادت کے خواہش مند ہے تم اتنے اپنے لئے سعادت کے خواہش مند نہیں ہو سکتے جتنا نبی علیہ السلام تمہاری سعادت کے خواہش مند ہے و عالم اور وہ تم سے زیادہ جاننے والے کیا بی ما ینفع کہ کونسی چیز آپ کو نفع دے گی لئنہ من طور فوق ادراک کیونکہ ان کا علم ایک ایسے دائرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو تمہارے ادراک سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے اور اس کا دائرہ ایک ایسے دومین کے ساتھ ہے جو تمہاری اقل کے دومین سے کہیں زیادہ وسیع ہے تمہاری اقل محدود ہے لیکن وہ تمہیں ایسے ذریعے سے تمہیں علم دیتے ہیں جو تمہاری اقل کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ساتھ اعتبار نہیں ہے اس سے اقل کے اندر کوئی قدح لازم نہیں آتی ہے بلکہ اقل جو ہیں یہ صحیح کرائیٹیرین ہے کسی چیز کو جاننے کا کیونکہ پھر وہی الہی کی بنیاد پر جتنے بھی امور آتے ہیں اقل سب کو انڈورز کرتی جاتی ہے اسی لئے احکام شریعہ جو فلوسفی ہے فلوسفی آف اسلامی اشیوز اس کے پیچھ اس کے لئے ائیمہ نے ایک مکمل فن کو مدون کیا ہے اس کو بولتے ہیں مقاشد شریعہ جس میں ہر ایک عمل کے پیچھے دیکھا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی فلوسفی کیا ہے کہ اس کے پیچھے انسان کی کیسے سعادت پوشیدہ یہ جو عالم الوحی ہے اس سے فر صادر ہونے والے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ کوئی انسان کے لئے اچھی بات پائیں گے مسئلحہ پائیں گے کوئی بیٹرمنٹ پائیں گے فَثَمَّ مَشْعَرُ اللَّهِ وہاں پہ ضرور آپ اللہ کی عبدالقیم فرماتے ہیں مَا مِن نَسٍ صَحِحٍ جو بھی کوئی نَسِ صَحِحٍ ہوگی اِلَّا وَافَقُهُ الْعَقْل اَقْل اس کی موافقت کرتی ہے وہ شیخ الاسلام سے بھی ایسی اقوال منقول ہے کہ نَسِ صَحِحٍ ہمیشہ اَقْلِ سَلیم ہمیشہ نَسِ صَحِحِحِ کے موافق ہوتی ہے ان کے درمین کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے تو فرماتے ہیں آگے بَلِ الْعَقْل مِزَانٌ صَحِحٌ اَقْل صَحِحِ مِزَان ہے لیکن فَأَحْكَامُهُ يَقِينِيَّةً لَا كَذِبَ فِيهَا اور اقل جو احکام جیڈیوز کرتی ہے استمباد جن احکام کا کرتی ہے ان میں کوئی ابحام نہیں ان میں کوئی جوٹ نہیں ہے لیکن غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَتْمَ انتَجِنَ بِهِ لیکن صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر توحید کے امور آخرت کے امور نبوت کی حقیقت اسما و صفات کی حقیقت یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی احکام ہیں محس عقل کی بنیاد پر ان کو تائے کرنا اور ان کو نورنا اور ان کو حل کرنا یہ کیا ہے اُفَإِنَ ذَلَكَ تَمْعُن فِي الْمَحَال اس کی مثال یہ ہے کہ بھئے ایک شخص ہے وَمِثَالُ ذَلِكَ مِثَالُ رَجُلٍ ایک آدمی ہے رَعَى الْمِيزَان الَّذِي يُودَنُ بِهِ الذَّهَبُ ایک شخص ہے اس نے ایک ترازو کو دیکھا اور یہ ایسے ترازو ہیں جس میں سونے کو تولا جاتا ہے وہاں پر سمع یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جبلر جو ہوتا ہے گولڈ سمع جو ہوتا ہے اس کی ایک ترازو ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے وہ ترازو چھوٹی سی ہوتی ہے وہ بلکل چھوٹی سی ترازو ایک شخص ہے اس نے اس سنہار کو دیکھا کہ وہ اس ترازو میں سونے کو تول رہا ہے ابن خلدون فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہا مِثَالُ رَجُلٍ رَعَى الْمِيزَان انہیں وہ شخص جو عقل کی بنیاد پر ان سب چیزوں کو حل کرنا چاہتا ہے اس کی مثال اس شخص کے ہیں جس نے ایک ترازو کو دیکھا جس میں کہ سونا تولا جاتا ہے فَتَّمَعَ اب اس کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی آئیں جے جنہ بھی الجبال کہ اب اس ترازو میں وہ پہاڑ کو تولے ہم تولتے ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن ترازو کے اندر اتنی قوت نہیں ہے اس کے اپنی لیمیٹیشنز ہیں کہ اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ یہ آپ کے جو سونے کے بسکٹس ہیں آپ کی جو جولری ہیں اس کو تو تول سکتی ہے ایک خاص پیمانے تک لیکن اب یہ پیمانے لگانا کہ یہ تو تولنے کے کام آتے ہیں اس شائع کے ذریعے اس میزان کے ذریعے اس ترازو کے ذریعے سے ہم تولتے ہیں لیکن تولے بھی وہی چیز جاتے ہیں جو اس کے ڈومین میں آتے ہیں لیکن اب یہ خیال کرنا کہ اب اس ترازو کے ذریعے سے میں پہاڑ کو تولوں گا ابن خفضون فرماتے ہیں وَحَدَا لَا يُدْرَكْ یہ چیز حاصل نہیں ہوگی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہدایت و غمراہی زلالت و ہدایت حق و باطل کفر و ایمان ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے ایک اور سورس of knowledge ہیں اور وہ ہیں عالم الوحی اس لئے شیخ الاسلام اللہ ماتب نتائمی رحم اللہ وہ کتاب النبوات میں فرما کہے ہیں وَالْایمان بِالنبووةِ اصل النجات و السعادہ لہذا نبووت پر ایمان یہ بنیاد ہے سعادت کی اور اصل نجات کی فَمَنْ لَمْ يُحَقِّقْ حَادِ الْبَاب جو شخص اس دروازے سے نعاشنا ہو جو نبووت کے دروازے سے نعاشنا ہو از طرب علیہ باب الحدا والدلال اس شخص پر ہدایت اور غمراہی یہ چیزیں بالکل مسترب ہوں گی وَالْایمان وَالْكُفْر وہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نہیں کر پائے گا وَالَمْ يُمَجِّز بَائِنَ الْخَطْئِ وَالْصَوَابِ اور صحیح اور غلط کے درمیان وہ شخص تمیز نہیں کر پائے گا تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عالم وحی اور اسی کی تفسیر ہمیں پڑھنی ہے اب آپ کو اس کی پوزیشننگ پتا چلی کہ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کی ہمیں انٹرپٹیشن کرنی ہے اور اس انٹرپٹیشن میں اصول پڑھنے ہے یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کے لئے علوم کو مدون کیا گیا ہے اور ہمارے ایمہ نے بہت کا دکاوش کے ذریعے سے نہایت ارکریزی کے بعد ایسے علوم کو مدون کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں اور اس کے لئے جو اصول ہیں اس کے لئے جو ذوابت ہیں ان کو متعین کیا ہے جن کی بنیاد پر ہم گمراہی سے بچ پائیں گے کیونکہ اصل معاملہ انٹرپٹیشن کا ہے جتنے بھی فرق دولہ ہے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ ہمیشہ کس بنیاد پہ تو آیت کونسی اشتدال میں لائے ان الحکم اللہ للہ اس آیت کو انہوں نے بطور اشتدال کی پیش کیا اب ہمیں ایسے اصول کو پڑنا ہے جن کی بنیاد پہ ہم صحیح فکر کے حامل بن سکتے ہیں ورنہ اس وقت مارکٹ کے اندر جتنی بھی آوازیں ہیں ان اصول الزوابت کو نظر انداز کر کے اپنے طور سے ویسٹرن اپسٹیم میں وہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں وہاں سے اس کا نیٹ ریزلٹ گمراہی ہو سکتے ہیں لیکن ہدایت ہدایت کے لئے پھر وہی اسباب ہمیں اختیار کرنے ہوں گے جو ہدایت کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اور کتاب کو سمجھنے کے لئے وہی اصول الزوابت ہمیں پڑنے ہوں گے اور انہی کی پیروی کرنے ہوں گے جو اس کے لئے مدون کیے گئے ہیں تو انشاءاللہ اب ہم پہنچ گئے ہیں اس لیول پر کہ ہمیں کس چیز کی تفسیر مقصود ہے تو یہ جو تمہید ہم نے آپ کو بتائی تھی اس لئے تاکہ ہم فرق کر پائے کہ یہ کون سا سورس آف نولیج ہے اور علم کی یہ کون سی نوع ہے علم کی یہ کون سی شاک ہے what kind of discipline of knowledge this is یہ علم کی کون سی شاک ہے جس کی تفسیر مقصود ہے تو انشاءاللہ نیکس جو درس ہمارے پاس ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے اس کے علوم التفسیر جو ہیں یا اصول التفسیر علوم القرآن و اصول التفسیر اس کے مختصر ہم تاریخ دیکھیں گے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک ہی لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی پھر ہم اصل مطن جو ہمارے پاس کتاب ہیں اس کو پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اعتبو الیک سبحان اللہ و ربی و محد و انا بذلك اشہد لا مدئی و اصول بالرغم ممن يجحد سبحان اللہ و بحمد